اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں پھر ایک بار حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ رمضان سپیشل لے کر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنزِلِل کہ ہم نے یقیناً اسے بابرکت رات میں اتارا ہے اور ہم درانے والے ہیں ناظرین یہ آیت بھی لیلت القدر ہی کے تعلق سے ہیں دیکھیں اللہ تعالی کتنی تاقید اس کی ہمیں کر رہا ہے کہ لیلت القدر یہ بڑی اہم ہے اس کو پانے کی کوشش کر اور میں بار بار اسی لئے آپ کے لئے یہ بات لا رہا ہوں کہ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں تریسیس سال کی عبادت کا اللہ تعالی عجر دینے والا ہے اور بعض لوگ اس کو بدعاتی راتوں پر شب برات وغیرہ جیسی راتوں پر فٹ کرتے ہیں جس کی کوئی اصل نہیں کوئی حقیقت نہیں ہے جبکہ اللہ تعالی نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل فرمایا ہے تو پھر اس میں کیا شک رہا ابھی تو لہذا ناظرین یہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالی بار 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 ہمیں اس چیز کی طرف نشان دہی کر رہا ہے کہ لیلت القدر یہ بڑی اہم رات ہے اسے زائے نہ ہونے دو لہذا پورا سال تو ہم سو کر کے نکال دیتے ہیں کم سے کم اس رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں اور تریسی سال کی عبادت کا سواب حاصل کر لیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اس رات میں جاگیں اب ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہے سنت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے اِذَا دَخْلَ الْعَشْرِ الْعَوَاخِرِ مِنْ رَمْضَانَ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو آخری دس دن ہوتے ہیں جب وہ داخل ہو جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے عبادت کے لئے اور ساتھی ساتھ کیا کرتے اپنے گھر والوں کو تیار کرتے شد مئزرہ یعنی اپنی کمر کس لیتے تیار ہو جاتے کہ چلو اب آخری کی دس راتیں آنے والی ہے آخری کا عشرہ آنے والا ہے اس سے پہلے تیار ہو جاتے یقیناً اب نزدیک آنے والا ہے آخری عشرہ ناظرین آپ لوگ بھی تیار ہو جائیے جیسے اللہ کے نبی کی سنت ہے اپنے گھر والوں کو جگائیے خود جاگیے اپنے گھر والوں کو جگائیے اور خود بھی عبادت کیجئے اپنے گھر والوں سے بھی کروائیے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے آج ہم کئی کئی رمضان ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں اپنے اس رمضان کو نہ زانے جانے دے آپ تک بات پہنچ گئی ہے آپ پر عمل کرنا ضروری ہے ورنہ اللہ تعالیٰ پوچھ کرے گا تو آپ خود بھی عمل کیجئے اپنے گھر والوں سے بھی کروائیے تو ناظرین یاد رکھئے یہ بہت اہم ہے یہ رات ہمیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے اور آخری عشرے کے لئے ہمیں مضبوطی سے تیار ہو جانا ہے چلیے چلتے ہیں ہمارے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر لہما تقدم اندم سوچئے ایک تو اللہ تعالیٰ تریسی سال کی عبادت کا ثواب دے رہا ہے ساتھی ساتھ ایک اور وعدہ کر دیا اللہ کے نبی نے کیا کہا من قام لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر لہما تقدم اندم کہ جس کسی نے لیلت القدر میں رات میں عبادت کر لی کامیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں آپ کو عجر بھی مل رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسا ہے نا اللہ تعالیٰ لٹانا چاہتا ہے دینا چاہتا ہے بس کمی ہے تو لینے والوں کی تلاش کرنے والوں کی ذرا سوچئے کیا میں اور آپ ان میں سے ہیں جو اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں تو لہذا اگر نہیں ہے تو بن جائیے اور کوشش کیجئے اس کو حاصل کرنے کی ناظرین مختصر طور پر چند میں آپ کو علامات بتا دیتا ہوں جو شب قدر کی علامات دوسرے دن ظاہر ہوتی ہے یعنی جس رات کے گزرنے کے بعد دوسرے دن اگر اس دن میں اگر یہ نشانیاں پائی جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ لیلت القدر کی رات گزری ہے سب سے پہلی اس میں ہے کہ شب قدر کی صبح جب سورج تلو ہوگا تو اس کی کرنوں میں شدت کم ہوگی شدت ہلکی ہوگی ایک دم یہاں تک کہ بلند ہو جائے وہ اسی طرح دوسری اس میں نشانی یہ ہے کہ وہ روشن شب ہوگی جو نہ تو زیادہ گرم ہوگی نہ تو زیادہ سرد ہوگی نہ تو بہت زیادہ اس میں گرمی ہوگی اور نہ ہی زیادہ جو ہے اس میں تھنڈی لگے گی اسی طرح اس میں سے تیسری علامات یہ ہے کہ شب قدر کی صبح آفتاب یعنی سورج کی جو سرخی ہے وہ کمزور ہوگی کم ہوگی اور اس میں ایک اور یہ ہے کہ شب قدر میں جو ہے زمین پر فرشتوں کی تعداد اتنی ہوگی یعنی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوگی لہذا یہ چند علامات تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کر کے اپنے آپ کو اس عجر کا مستحق بنائیں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس میں خوب عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں